اسلام علیکم دوستو یہ بسکلی وہی پرانی ویڈیو ہے جو ہم لوگ نے لارس ٹائم سیلیکشن بنائی تھی اور یہاں پہ اس کو ہم نے روک دیا تھا اور جسے ان آپ نے دیکھا کہ ہم نے میجی پونٹ ٹول لیا اور میجی پونٹ ٹول لے کے ہم نے یہاں پہ سیلیکشن بنائی تھی جسے کہ تمام لوگ دیکھ رہے کہ ہم نے اس کی سیلیکشن بنائی تھی اور اس سیلیکشن اس طرح کیسے بن کے سامنے آگئی تھی اچھا اب یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سیلیکشن کو سیف کیا چاہ سکتا ہے صرف سیلیکشن کو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ جو لائنز آ رہی ہیں جو ہم نے میجی پونٹ ٹول سے سیلیکٹ کی تھی جیسے کہ یہ چیز ہے اگر میں سیلیکٹ کرنا پلاس شفٹ کلیک کرو میجی پونٹ ٹول میں لے لیا میجی پونٹ ٹول میں نے سیلیکٹ کیا ہم نے کلیک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ میں سیلیکٹ کر لیا سو یہاں سے آپ نے یہ سیلیکٹ کر لیا اب یہ سیلیکشن کو جسے میں نے پہلے کہا سیف کیا جاتا ہے یہ آج ہم دیکھیں گے تو اس سیلیکشن فوٹو شاپ میں سیف ہو سکتی ہے بہت ایزی طریقہ اس کا آپ سیلیکٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کہا جاتا ہے سیف سیلیکشن سیلیکشن ہم یوں سیف کرتے ہیں اس کی وجہ سیف کرنے کی ہے کہ بعد میں اگر ہمیں دوبارہ سے اس کو لوڈ کرنا ہوں اس سیلیکشن کو تو وہ کی جاتا سکتی ہے میں کلیک کرتا ہوں سیلیکٹ مینیو میں آکے اور سیف سیلیکشن پہ ٹھیک ہے اور یہاں سیلیکشن کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو اکی کرتا ہوں تو اب کیا ہوا کہ ہمارے پر سیلیکشن سیف ہو گئی اب اگر میں اس کو کسی طریقے سے ہمارے پاس یہ سیلیکشن ختم بھی جاتی ہے یہ دیکھیں گے ہمارے پر یہ سیلیکشن ختم ہو گئی تو اگر ہم چینل میں آ جائیں تو یہاں دیکھیں گے ایک نیا یا آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتا تھا ریڈ کرین اور بلو یہ تو ایڈ ہوا ہے ہم دوبارہ ہمیں آرچی کی چینل پہ آ رہتا ہوں ایک اور چینل ایڈ ہو گیا وہ ہے کلاود کے نام سے بیسکلی وہ ہے یہ کلاتی سیلیکشن اگر میں اس پہ کلک کروں تو دیکھیں گے یہ آ گئی تو سیلیکشن کو سیپ کرنے کا جو فوٹو شوپ میں طریقہ ہے وہ ہے ایک فوٹو شوپ جو ہے وہ نیا چینل ایڈ کر دیتا ہے اور اس چینل کو بلیک ان وائٹ چینل کا نام بلیک ان وائٹ کلر ہوتا ہے اس چینل کا بلیک کا مطلب ہے کہ نو اور وائٹ کا مطلب ہے یس تو جتنا بھی ہمارا وائٹ پارٹ ہے وہ بیسکلی ہمارا سیلیکشن کا پارٹ وہ سیلیکٹ ہوا تھا تو اگر میں سیمپل یہاں کلک کرتا ہوں میں اچھے پارٹ ہوں دیکھیں گے تمام وائٹ پورشن سوری یہ دیکھیں جتنا بھی تمام ہمارے پارٹ پورشنز ہیں میں نے کنٹینیوز پہ سیلیکٹ کر رہا تمام جتنے وائٹ پورشنز ہمارے سیلیکٹ ہوگا ہے میں دوبارہ کلک کرتا ہوں اس طرح ہمارے پاس تمام سیلیکشن دوبارہ لوٹ ہو جائے گی تو یہ تھا بیسک سیلیکشن اور دوبارہ سا سکو چیک کرنا ایک اور طریقہ ہے سیلیکشن کو لوٹ کرنے گا اگر آپ یہاں کلک کریں سیلیکٹ میں یہاں لوٹ سیلیکشن آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں اور اوکی کر سکتے ہیں تو یہ وہی سیلیکشن دوبارہ سا لوٹ کر دے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں پھوٹو شاپ میں کیا ہوتا ہے گروہ سیلیکشن کیا ہوتی ہے گروہ سیلیکشن ہوتی ہے کہ کسی چیز کو گروہ کرنا اور دوبارہ انوٹس پر ہو کرنا کانٹریکٹ کرنا کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا گروہ کا مطلب ہوتا پڑھانا تو میں یہاں سے میجک مون ٹول میں نے سیلیکشن کیا ہوتا ہے یا یہ ٹول لے دیتا ہوں اور میں دوبارہ اسی لیئر پہ آ رہتا ہوں ایک چھوٹا سا باکس ڈرو کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے اس کو تورا زومین کر رہا ہوں بلکہ یہاں کرتا ہوں قریب کرتا ہوں اس کو سوری میں نے اس کے قریب کرنا ہے آپ دیکھئے گا یہ یہ باکس ہے اس کے قریب یہ کلاوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے میرا مائک تھوڑا سا وہاں ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے اچھا یہاں چاہتے ہیں میں نے سیلیکشن بنا لی اس کے قریب کلاوڈ آ رہا ہے اپنے سیلیکٹ میں آ جاؤ اور سیلیکٹ میں آنے کے بعد میں گرو سیلیکشن کرتا ہوں یہ دیکھئے گا جیسے میں نے گرو سیلیکشن کرتا ہوں اس سیلیکشن کو پھیلا دیا میں ایک اور چیز آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اچھا گرو اس نے کافی تیزی سے گرو کیا تو یہاں میں میں جو پورٹ میں آتا ہوں اور یہاں میں آکے اس کی سکسٹین کر دیتا ہوں دوبارہ میں ایک باکس بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں دوبارہ سے سیلیکٹ میں آتا ہوں اور گرو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے گا اس دفعہ اس نے کہا کہ سیلیکشن کی جو گرو جو ویلیو ہے پہلے اس نے کہا کہ پورا یہاں تک ویلیو جا رہی تھی لیکن اب گرو کی ویلیو کام ہو گئی بیسکلی یہ گرو کیا کرتا ہے گرو اس کے اوپر تمام سیلیکشن کو پھیلا دیتا ہے یہ دیکھئے گا یہ کیا کر رہا ہے جس طرح میں اس کے پر سیلیکٹ کیا تھا بلو پہ دوبارہ دیکھئے گا بلو کلر کی طرف میں سیلیکٹ بنایا ہے اور میں سیلیکٹ نہ رہا اور گرو سیلیکشن کر رہا دیکھئے گا یہ جس طرح بلو اریزوں کو سیلیکٹ کرتا جا رہا ہے وائٹ ایڈیا اس نے چھوڑ دیا ہے دیکھئے ٹھیک ہے یہ ہے گرو سیلیکشن اور میں دوبارہ ایک کام کرتا ہوں میں آج سے دوبارہ سے میجک وونٹ کی جو وہ وائلیو اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں چھوڑی سیلیکشن بناتا ہوں دیکھئے دیکھئے اور سیلیکٹ میں آکے گرو بے کلپ کرتا ہوں یہ دیکھئے گا بیسکلی ان ٹالرس وائل سے اتنا فرق نہیں پڑھا لیکن آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کس طریقے سے بلو جو بھی ایڈیا آپ سیلیکٹ کیا ہوگا آپ نے اسی ایڈیا کو پرٹیکلری اٹھائے گا اسی ایڈیا کو اٹھائے گا اب میں ایک اور نئی چیز دیکھاتا ہوں میں اس کو دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں دیکھاتا ہوں کہ سیملر کیا ہوتا ہے سیلیکٹ میں سیملر پر کلک کر رہا سیملر بھی وہی چیز ہے جو بلو کی طرح ہے بلو کی ایریز اٹھا رہا ہے لیکن یہ اور پریسائس ہے اور پریسائس طریقے سے اس کو آہ وہ کرتا ہے سیملر بیلیز اٹھاتا ہے اس کے اندر جاتے بھی اب دیکھیں کہ میں یہاں کلک کرتا ہوں اور دوبارہ سیملر پر کلک کرتا ہوں دیکھیں کہ سیملر سیملر کلر جتنے بھی اس طریقے کے جتنے بھی سیملر کلر جتنے بھی یہ ایریہ دیکھ رہا ہے اگر میں اس میں سیمپل کلر پیل کرو دیکھیں کہ دیکھیں کہ یہ ایریہ سیلیکٹ نہیں ہے یہ ایریہ سیلیکٹ نہیں ہے اس لیے اس میں جو بلیک کلر ہمارا سیلیکٹ ہوا ہے صرف اس ہی ایری پر اس کلک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میجک وانڈ کی طرح بلکل ایکسیکٹ کام کرتا ہے یہ چیز سیلیکٹ تو یہ جو ہے وہ میجک وانڈ کی طرح اگام کرتا ہے آپ نے سیمپل ایک لیٹ سیمٹ یہ ڈارک پوشن ہے اس کو ڈارک سیلیکٹ کر رہا ہے ڈارک دیکھیں کہ ڈارک ہے یہ سیلیکٹ بگیا میں اور میں دوبارہ گرو کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ ڈارک پارٹ جتنے بھی آ رہے تو اس کو سیلیکٹ کر لیا سیاں سے سعمل تقریباً ایک ہی طریقے سے کام کرتا ہے بس گروب دیکھیں دوبارہ گروھ کرتا ہوں یہ دیکھیں گروھ اسی چیز کو گروھ کرتا جا رہا ہے سمیلر کرتا ہے سمیلر بھی کچھ تقریباً ویسا ہی ہے لیکن سیمیلر بیسی کرتا ہے کہ اسی کلر کی پہلی اس کو پک کرتا ہے گروہ کا یہ ہے کہ وہ گروہ کرتے جاتا ہے سیمپل دوبارہ دیکھئے گا گروہ یہ دیکھئے گا اسی باؤنڈر میں رہتے ہو گروہ کرتا ہے اچھا یہ تو نہیں یہ چیز ہے اب ایک ہے کہ جیسے کہ یہ تو آپ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ گروہ اور سیمیلر بیسک ہی ہے بیسک ایکسپینڈ کرنے سیلیکشن کو اسی پرٹیکلر کلر کو لیتے ہوئے اور اس کے علاوہ سیمیلر بھی وہی کام کرتا ہے وہی اگر بلو ایریہ سیلیکٹ ہوگا تو بلو ایریہ کو ہی مزید سیلیکٹ کرتا چلے جائے گا یا وایڈ ایریہ سیلیکٹ ہوگا تو وایڈ ایریہ کو مزید سیلیکٹ کرتا چلے جائے گا اچھا اب کیا آتا ہے اس میں کہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ میری سیلیکٹ اگر میں اس کو فائل کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس لیے فائل تو سیلیکٹ ہوگئے لیکن میری سیلیکٹ کرنے کے لئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا ایک نیا فارمیٹ میں سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور اس فارمیٹ کا نام اس فائل میں آتا ہوں ہے اچھا تفائل بسکلی اچھا تفائل پہ اگر آپ کو اپنی سیلیکشن بھی سیف کرنی ساتھ ست تو آپ میک شورل آلپا چینل پہ چک رہے گا آلپا چینل وہ ہے بسکلی آہ وایٹ اور بلاک 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 اور بائٹ بلاک اور بائٹ چینل کو کہتے ہیں ایلفہ چنل کے اندر ہماری سیلیکشن ویلیو سٹور ہوئی ہے محفوظ ہوئی ہے اور وہ ویلیو جیپگ کے اندر نہیں آسکتی وہ صرف ٹپ پائل نہ آتی ہے تو ہم نے ٹپ پائل یہاں سے سیلیکٹ کر کے اوکے کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ جو کی پوچھ رہا کبریشنل نن کر سکتے ہیں اور یہ بائٹ بیپولٹی جی سٹی کر سکتے ہیں اور سیف کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں گا ابھی ہمارے وہ فائل یہاں پہ .tip سے ہوگئے .tip فائل کے اندر آپ کی سیلیکشن بھی سیو سکتے ہیں لیکن .jpeg فائل جو بائٹ ڈیفولٹ فائل ہے اس میں ہی سیو نہیں ہو سکتی امید ہے آپ کو یہ سیکشن پسند آیا ہوگا ایک لاس چیز اور میں بتا دوں آپ اپنے سیلیکشن پہ اگر alt click ctrl press کر کے کلک کریں گے تو وہ بھی آپ کی سیلیکشن بھی بارہ ری سٹور ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے سیلیکشن بنایا گیا ہوگے وہ دوبارہ سے لوڈ ہو جائے آپ کو بار بار سیلیکشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غیر مشکل پروسسسس کو سیلیکٹ کرنا سیلیکشن بنانا لیکن صرف ایک click کرنے پہ وہ دوبارہ لوڈ ہوگی کیونکہ ہم نے اس کی سیلیکشن پہ سیلیکشن ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ تینکیو سو مچ